ایک اور پی ٹی آئی رہنمہ کے خلاف حکومت کا بڑا اقدام اسمان ڈار کی فیکٹری اور گھر سیل کر دیا تفصیلات کے مطابق سیال گھوٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ اسمان ڈار کی ریاہشگاہ فیکٹری اور سیکرٹریٹ کو سیل کر دیا گیا زل انتظامیہ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اسمان ڈار کی جائدادوں کو عدالتی حکم پر سیل کیا گیا ہے اسمان ڈار اور عمر ڈار پر دہشت کرتی سمیت دیگر مقدمات درج ہیں اور انہیں ان مقدمات میں استحاری قرار دیا ہے زل انتظامیہ کے مطابق سیول جیچ کچھ سیابانوں کے حکم پر جائداد سیل کر کے قرقی کے نوٹسز لگا دیے گئے ہیں اسمان ڈار کی ریاہشگاہ فیکٹری اور سیکرٹریٹ کو سیل کرنے کے موقع پر پولیس کی بھاری نفری بھی موجود تھی یاد رہے کہ پی ٹی آئی رہنمہ اسمان ڈار نو مئی کے واقعات کے بعد سے منظر عام سے غائب ہیں جبکہ ان کے خلاف مختلف مقدمات بھی درج ہیں آپ لوگ اس بول پاکستان میں آزاد ہیں صحافتی اصولوں پر کارپن بول نیوز نے رکھی روایت برکرار بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارک بات ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر پاکستان کے 76 میں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے ناروں کی گونج بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیئے قوم کو پیغامات بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا آزاد قوموں کو بہت سی غربانیاں دینی پڑتی ہیں محیشت دروائیوں میں آزادی کر گئی جوش پوش کے ساتھ منا دی کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچار